بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بخت نصر بادشاہ شام بیت المقتص اور فلسطین کو فتح کرتا ہوا بابل پہنچا وہاں پر ایک شہر کو آباد کیا اور ایک کونہ کھودا اس کے بعد حضرت تانیال علیہ السلام پیغمبر خدا کو گرفتار کر کے اس کونے میں ڈالا ایک شیرنی بھی اس کونے میں ڈالی گئی تاکہ وہ انہیں پھاڑ کھائے وہ شیرنی کونے کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت تانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی ایک مدد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وہی نازل کی کہ فلان کونے پر جائیں اور وہ دانیال تک کھانے پینے کا سمان پہنچائیں وہ پیغمبر کونے پر آئے اور آواز دی اے دانیال حضرت تانیال نے کہا ہاں میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں اس پیغمبر نے کہا اے دانیال آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لئے کھانے پینے کا بندوست کیا ہے اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سمان ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا حضرت تانیال علیہ السلام نے خدا کی حمد و سنخ کی اور بے حد و حساب شکر ادا کیا اسی زمانے میں بخت نصر نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سر آہنی اور پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے جب وہ بیدار ہوا تو اس نے منجمین کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا میں نے نین کے عالم میں کیسا خواب دیکھا ہے منجمین نے کہا جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں بخت نصر شدید غصے میں آ گیا اور کہا میں سالہ سال سے تم لوگوں کو رزق برگ لباس اور روزی دے رہا ہوں لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے بس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ پھر اس کے حکم سے سب منجموں کو موت کی نیند سلا گیا گیا اس دوران میں وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے بخت نصر سے کہا اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو کہ جس کے پاس علم و معرفت ہو تو فقط اور فقط اس شخص کے پاس ہے جسے تم نے کوئے میں قید کر رکھا ہے اور تم نے وہاں پر ایک شیرنی چھوڑی ہے تاکہ وہ اسے کھا جائے لیکن شیرنی نے نہ صرف یہ کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ گیلی مٹی کھاتی رہی اور اس شخص کو دودھ پلاتی ہے بخت نصر نے اپنے چیلوں کو حضرت تانیال علیہ السلام کے پاس بھیجا ان لوگوں نے حضرت تانیال علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا اس نے پوچھا میں نے خواب میں کیا دیکھا حضرت تانیال علیہ السلام نے فرمایا تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا سر لوہے کا تیرے پاؤں تامے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے بخت نصر نے کہا ہاں خواب تو یہی ہے میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں حضرت تانیال علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایرانی غلام تجھے تین دن بعد قتل کر دے گا بخت نصر نے کہا میرے پاس سات قلعے ہیں اور ہر قلعے کے دروازے پر کئی ایک محافظ کھڑے ہیں علاوہ آزی ہر دروازے پر ایک مرغابی ہے جو ہر نئے آنے والے شخص کو دیکھ کر چیختی ہے اور چلاتی ہے اور سپاہی پھر اسے گرفتار کر لیتے ہیں حضرت تانیال علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں نے کہا ہے ضرور بازرور ایسے ہوگا بخت نصر نے بطور احتیاط اپنے مخصوص لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور کہا جو بھی نا آشنا شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے اس کے بعد جناب تانیال علیہ السلام سے کہا تم تین دن تک ادھر ہی رہو گے اگر یہ تین دن صحیح سلامتی سے گزر گئے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو تمہیں قتل کر دوں گا حضرت تانیال علیہ السلام کو وہاں پر بھی قید خانے میں بند کر دیا گیا پہلا اور دوسرا دن سلامتی سے گزر گئے جب تیسرا دن ہوا تو بخت نصر کا دل تنگ آ گیا اس نے ارادہ کیا کہ محل کے سین میں تھوڑی دیر کے لیے چلے پھرے اور تازہ ہوا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے محل میں پلٹ آئے گا اس طرح یہ تیسرا دن بھی سلامتی سے گزر جائے گا جب وہ اپنے محل سے باہر آیا تو اس کی ایک ایرانی جوان سے ملکات ہوئی جسے اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایرانی ہے اس نے اس کے ہاتھ میں اپنی تلوار دی اور کہا میرے بیٹے ذرا خوشیہ رہنا کہ کوئی بھی محل میں داخل نہ ہونے پائے جو بھی محل میں داخل ہو خواہوں میں ہی کیوں نہ ہوں اسے قتل کر دو ایرانی غلام نے شمشیر ہاتھ میں تھامی اور تھوڑی دیر کے بعد بخت نصر محل میں داخل ہوا تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا جب بخت نصر اپنے خون میں لد پت تھا تو اس نے غلام سے کہا تم نے مجھے کیوں قتل کیا غلام نے کہا تم نے خود ہی تو حکم دیا تھا اور کہا تھا جو کوئی بھی ہو خواہوں میں ہی کیوں نہ ہوں اور محل میں داخل ہوں تو اسے بے چونچرہ قتل کر دینا لہٰذا میں نے تمہارے فرمان پر عمل کیا ہے بخت نصر نے وہاں پر جتنی بھی فریادیں بلند کی اس کی کسی نے ایک بھی نہ سنی اور آخر کار وہ ہلاک ہو گیا لوگوں کو اس کے شر سے نجات مل گئے ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی شکریہ موسیقا موسیقا